اسلام علیکم شان سہور میں میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں اور میں شکر گزار ہوں کہ یہ ٹائمنگ مجھے ملی ہے کیونکہ اس وقت کسی کا روزہ نہیں ہوتا روزہ جب ہوتا ہے لوگوں کا تو روزے لگنے کے عالم میں وہ کیا کیا کرتے ہیں غصہ کرتے ہیں سڑک پہ خاص طور پہ وہ تو سب کا غصہ نظر آتا ہے اچھا کتنا کچھ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے ہمارے ملک میں ٹرافک کے قوانین نہیں ہے ہمارا ملک یہ ہے ہمارا ملک وہ ہم بہت برائی زیادہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں اپنے ملک کی تھوڑی بہت چیزیں ہیں گھڑ بڑ لیکن ہم ہمیشہ اپنے آپ کو برا کہہ کر ہم ویسٹ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں ویسٹ میں جاؤ وہاں باہر دیکھو ان کا یہ سسٹم اچھا ہے وہ سسٹم اچھا ہے میں نے سوچا میں کیا ایسا کروں کہ جس سے ہمارے ملک کی کوئی تعریف ہو ہمارے کلچر کی ہمارے سسٹم کی تعریف ہو تو میں جب دماغ گھوم آیا تو مجھے لگا جو فیملی سسٹم ہمارا ہے نا وہ آئی ڈون ٹھنک سو کہ کسی اور کا ہوگا کمبائن فیملی سسٹم ایک ساتھ رہنا خاندانوں کا بڑے بڑے خاندانوں کو ایک ساتھ رہنا ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں کام آنا ان فیکٹ جس پڑوس میں بھی آپ رہتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہوتے ہیں کہ آپ کے برابر کون ہے کوئی امرجنسی ہو جائے تو رشتہ داروں سے پہلے سب سے پہلے آپ اپنے پڑوسی کو بولتے ہیں کہ ذرا باری ہیلپ کر دیں اور کتنا ہی لوگ ایک دوسرے کے کام آ جاتے ہیں میں نے بہت ٹریول کیا ہے بہار ایسا نہیں ہوتا بہت بچے اٹھانہ سال کے ہو جاتے تو ان کو اپنا خود خرچہ اٹھانا پڑتا ہے چاہے پڑھائی کا خرچہ ہو چاہے گھر کا خرچہ ہو بہت سارے سٹرکٹ رولز اینڈ ریگلیشنز ہیں فیملیز کو لے کے پھر امہ اببہ بھی جب تھوڑے سے ایجٹ ہو جاتے ہیں تو اتنا جتنی خدمات ہمارے ہاں بچے امہ اببہ کی کر رہے ہوتے ہیں اتنا وہاں نہیں ہوتی اولڈ ہومز میں امہ اببہ کو ڈال دیا جاتے ہیں تو جو خاندان کا سسٹم جو فیملی سسٹم ہمارے ہاں کا وہ ہماری سٹرنٹ ہے ہمارے ہاں سٹرونگ ہے جتنا ای رونٹ ٹھنگ سو وہ ویسٹ میں ہو سکتا ہے سو مجھے لگا کہ میں آج کیوں نہ اس کے اوپر بات کروں فیملی سسٹم فیملی بانڈنگ آپ دیکھیں گے ہمارے ہاں خاندان خاندانوں کے بزنس ہوتے ہیں کوئی ایک خاندان اگر کم ہے پیسوں کے حساب سے تو وہ پورا خاندان مل کر ایک دوسرے کی مدد کر رہا ہوتا ہے اور ایک دوسرے کی کمزوریوں کو کور کر رہا ہوتا ہے سو یہ ہمارے ملک کی ہمارے کلچر کی ایک سٹرنٹ ہے جس کو آج ہم نے نمائع کرنا ہے اور میں خاندان خاندان کیوں کر رہی ہوں اس لیے کیونکہ آج ہمارے شو کے جو گیسٹ ہے وہ ایک خاندان ہے وہ ایسا خاندان ہے جو پہلے پیار بٹورا ایک کپل نے ایک خوبصورت کپل نے جو دونوں منفرد فنکار جو منفرد آکٹرز رہے اپنے زمانے کے اور ابھی بھی ہے اور جب وہ مل گئے جب ان کی شادی ہوئی تو وہ آپ کے دل کے اور بھی زیادہ قریب آ گئے کیونکہ وہ دونوں آپ کو اتنے پسند تھے کہ ان کا ملنا آپ کو اور بھی زیادہ پسند آیا اور پھر ان کا خاندان بڑھا ہم نے ان کے بچوں کو بڑھتا ہوا دیکھا اور ماشاء اللہ سے ہماری نظروں کے سامنے اب ان کے بچے کی شادی بھی ہو گئی اتنا اچھا لگتا ہے اپنے آنکھ کے سامنے کسی کی شادی ہو کے اس کے بچے ہو کے ان کو پھلتا پھلتا دیکھنا یہ ایک بہت خوبصورت فیلنگ ہوتی ہے اور میرا خیال سے یہ سب کو ہی اچھا لگے گا کیونکہ آج میرے شو کے مہمان کوئی ایسے ہی ہے جن کو آپ بہت چاہتے ہیں